عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن لکھاتے نہ پیتے گھرمی اور سردی کے ساتھ اللہ عزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ شوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لیے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو پھوک برداشت کرو پھیاس برداشت کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا پھوک سے بچائے گا پھیاس سے بچائے گا معاذ بن جبل کا جب انتہار ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہی لے گا بھوک زلہ بننا بھوک زلہ بننا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا بھوک زلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یا ماما بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہی ہائے 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 بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں کوئی تین ہزار شہید ہوئے صحابہ تابعین اور سات سو غفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جھنڈا اٹھا ہے سالم رضی اللہ نے وہ زخمیوں کے گر گئے جھنڈا گر گیا جھنڈا اٹھا ہے حبیب نے وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا افرات افری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک کسہ سنانا چاہتا ہوں ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلائے رہے ہیں پانی پلائے رہے ہیں پانی پلائے رہے ہیں جا کے دیکھا تو حضرت سالم وہ جنگوں نے دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں بیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے ان قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیو گئے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس میں پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افطار کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پہ جا کے افطار کر لوں اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھوڑی لے لو ایک مہینہ اپنی زونیورسٹیوں سے لیکن روزہ کی چھوڑی نہ کرنا اپنے دفتروں سے چھوڑی لو تو روزہ کی چھوڑی نہ کرنا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وہاں گا پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نہ با ہو توڑے کافر کہیں نہ ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بنے بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سو میں ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چاہاں وہ تو بڑے شہر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم الاسلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے بیٹ سے آج نکلا ہو روزہ جانا سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگے لگانے والا چھوٹھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں سے توڑنے والا ان کے لبا سب کے بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھئی اگر یہ توبہ کر لے ان کو بھی ماف کر دے ان کو بھی ماف کر دے خیر فاسٹ دہ تنائی فاسٹ ہے بجیاں ہی رانا ہے پیسے دے مگر باجے باجے کملے ہو جا ہنگے اللہ آپ کو دنیا بھی دے اللہ آپ کو جنت بھی دے اللہ نے کوئی حرام کیا ہے حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے لیکن یہ جیاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے حلال دیر سے آتا ہے حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے وہ برکتہ ہوتا ہے حرام نسلیں اجار دیتا ہے خاندان تباہ کر دیتا ہے اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے بڑی پرانی بات ہے میرا گاؤں ہے میرا ذلہ ملتان ہے اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن تلمبہ اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے ہماری تین دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے تو دو صحابہ آئے ایک کا تو نقشہ بھول گیا ایک کی شکل بھی یاد ہے نقشہ بھی یاد ہے اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا انیس سو بہت تر تیتالیس سال ہو گئے اس بات وہ ایسے بیٹھے تھے وہ آئے ایسے اتیاد میں بیٹھے وہ انہیں خدر خاکی خدر کے کپڑے پہنے میں تھے خدر کی اور بڑا چشمہ تھا سفیڈ ٹوپی تھی اور یوں اتیاد بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے رہے تی بگت آ سارا دے رہے بھئی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے رہے تی بگت آ سارا دے رہے تو وہ ہنس پڑے کہنے لگے حلال تا تھوڑا ہی لگو انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لگو یہ نہیں کہ آپ فاکو مرو گے حرام زیادہ رہے گا حلال کم رہے گا لیکن بابرکت ہو گئے عزت عبرو اتمنون سکون چین اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانڑا بن کے تمہارے زمیر میں اتر جائے گا تمہاری نینے حرام کر دے گا تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا کن کے لئے کماتے ہو وی تمہیں ضلیل و خور کر کے رکھ دیں گے